سویا وین کی فصل پر تیسرا چھڑکاب سویا وین کی جو کروپ ہے تھرڈ اسپری ہم کو کونسی اسٹیج پر کرنا چاہیے کون کونسے کیٹو کا پرکوب دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے تھرڈ اسٹیج پر اتپادن وڑھانے کے لیے ہم کو کونسا کومبیلیسن لینا ہے کون کونسی دوائیوں کو لینا ہے اور شاند ہی پھل پھول کو ہم کیسے وڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹونک لیں پلانٹ گروت پر موٹر لیں یا پھر پلانٹ گروت ریگولیٹر لیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اور شاند ہی ہم بات کریں گے کون کونسی دوائیوں کو آپ کو کومبیلیسن لینا ہے جو سستی پر کافی اچھا ریجلٹ دے اور پرتی ایکڑ ماترہ ڈوج ریجلٹ اور رین فاشنس یعنی کتنے گھنٹے تک اسپری کرنے کے بعد وارس نہیں ہونی چاہیے یعنی جو ڈوج ہے وہ دوائیوں کا ڈوج کومبیلیسن گھولینا اور ریجلٹ بھی وڑیاں پرابت ہو تو سویا وین کی فصل پر تیسرا اسپری ہم کو کرنا ہے جب ہماری سویا وین کی فصل پچاس سے پچھتر دنوں کے مدھ آپ تھرڈ اسپری لے سکتے ہیں اب سویا وین کی فصل پر پچاس سے پچھتر دنوں کے مدھ سیمی لوپرس فلی چھیدک ایلی سٹیم پھلائی ہاری ایلی اس کے علاوہ چھوٹی وڑی لال پیلی کئی رنگ کی ایلیوں کا پرکوب دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور سانتھی سفید مکھی کے سانسانت رنگ کٹر جیسے انسیکٹ اور کئی پرکار کے رس چوسک کیٹو کا پرکوب دیکھنے کے لیے ملتا ہے اب ہی بھی ایلیوں کا اٹیک رہتا ہے تو پروپینو سائپر کام نہیں کرے گی علی کا بھی ریجلٹ نہیں دے گی بائر کمپنی کی سولیمون انسیکٹی سائیڈ بھی ریجلٹ نہیں دے گی اور ایمامیکٹین وینجوائٹ جو پروکولیم آتا ہے ایمامیکٹین وینجوائٹ 5% آتا ہے وہاں بھی لمبے سمائے تک کام نہیں کر پائے گا تو ایسی سیچیویشن پر ایلیوں کا ہیوی اٹیک ہے تو بڑھیاں کام کونسی دبائی کرے گی بڑھیاں دبائی کرے گی یا تو فیم یا تو کوریجن یا تو ایمپلیگو ایمپلیگو ویسٹ ہے تو ڈوج اور کامبینیشن کرپیہ دھیان سے سنیے جو جانکاری ہے سوی ایوین کی فصل پر پرتی ایک اڑکی درسیں ہیں جو ڈوج ہے 150 سے 200 لیٹر پانی کے ساتھ سنجینٹا کامپنی کی ایمپلیگو انسیکٹی سائیڈ اسی سے سوی ایمیل جس میں کامبینیشن کلورینٹر نیلی بروڑ اور لیمڈہ سائلو تھرین کا ایک کامبینیشن ہے اسی سے سوی ایمیل لینا ایمپلیگو ویسٹ ریجلٹ دے گی کیونکہ ہیوی ایلیوں کا پرکوپ ہے تو بڑھیاں سی دوائی کام کرے گی اس کے علاوہ ایک یعنی جب ہماری سوی ایوین کی فصل پر فلاورنگ سٹیج پر ہوتی ہے تب ہم کو پی جی آر کا سپری کرنا چاہیے پی جی آر کا جو مکھ ورک ہوتا ہے ہائٹ کو ریگولیٹ کر کے پھول اور فل کی شنکیا کو وڑھانا بی ای ایس ایف کمپنی کی لیہوسین پلانٹ گروہ ریگولیٹر کو آپ لے سکتے ہیں ایک سو پچاس سیں دو سو ایمل اس کے علاوہ آپ چمتکار کو بھی لے سکتے ہیں گوزریچ کی ڈبل کو بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سومیٹوں میں ٹاولی ایس جنٹا کی کلٹار کو بھی آپ لے سکتے ہیں یعنی پھل اور پھولوں کی شنکیا کو وڑھاتا ہے اور سانتھی انچاہی بردھی کو ہائٹ کو ریگولیٹ کر پھول اور پھلوں کو وڑھاتا ہے بی ای ای ایس ایف کمپنی کی لیہوسین پلانٹ گروتھ ریگولیٹر کو آپ کو ایک سو پچاس سیں دو سو ایمل لے کر ان دونوں کو مکش کر کے اسپری کر دیجئے سویا وین کی فصل پر فپون ناشک اسپری کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کسان بھائیو ایدی سویا وین کی فصل پر ہلکا فلکا فنگس کا پرکوب دیکھ رہا ہے تو آپ یو پی ایل کمپنی کی ساپ یعنی کاربینڈازیں مینگ کو جیک کو لے سکتے ہیں یا پھر ایم پیتالس کو لے سکتے ہیں تین سو سے چار سو گرام یا دی ہمارے شویا وین کی فصل پر ہیوی فنگس کا پرکوب ہے یعنی اسپوٹ کا پرکوب ہے جھولسہ کا پرکوب ہے پاؤڈری میلڈیوٹ کا ہے راستر یا سے اور ان پرکار کے فنگس کا پرکوب ہے تو جو ٹیبو کو نجول اور سلفار ایک فپون ناشک آتی سوادھین یا پھر ہارو فپون ناشک کو بھی آپ لے سکتے ہیں چار سو گرام لیکن یا دی سویا وین کی فصل پر فنگس دکھ رہے ہو تو ہی آپ فپون ناشک کا اسپری کریں ورنہ آپ ایمپلیگو اور لیہوسین کا اسپری کر دیجئے پھل پھول بھی ٹھیک طریقے سے آئیں گے اور جو ایلیوں کا پرکوب ہے رش چوسک کیٹو کا پرکوب ہے ان سے بھی آپ نجات آسانی سے پاسکتے ہیں اب جو ایمپلیگو کا مارکیٹنگ پرائز ہے لگ بھگ 100ml کا پیک 1500 سے 800 روپے میں اویلیبال ہو جاتا ہے اور لیہوسین کی اگر بات کریں تو لگ بھگ 200ml کا پیک مارکیٹ میں 300 روپے کی آسپاس اپلابد ہو جاتا ہے یعنی ایک ایکڑ کا خرچ 1100 سے 1200 روپے کی آسپاس ایک ایکہ کا خرچ جائے گا لمبے سمجھ تک لانگ لاشٹنگ ہم کو پروٹیکشن دیکھنے کے لیے ملے گا یہ جو کومبینیشن ہیں ان کومبینیشن کی تلنا پار اس کومبینیشن کا ریجلٹ بہت ہی لمبے سمجھ تک ہم کو پرابت ہوگا اور اسپری کرنے کے بعد یعنی بارس کا ایسا موسم بنا ہوا ہے تو اسٹیکر مکس کر کے آپ کو اسپری کرنا ہے اور اسپری کرنے کے بعد لگ بھگ 2 گھنٹے تک یعنی ورشاند نہیں ہوتی ہے تو جو گھول ہے ٹھیک طریقے سے پتہ پار چپک جائے گا اور ریجلٹ بھی اچھا ملے گا یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کر شکتے ہیں دھنوات